اسلام علیکم میرا بہترین انتخاب میں نے کی محبت ایک گنگے سے جو بول نہیں سکتا تھا مرد کی زبان کس طرح دل توڑتی ہے سنتے ہیں یہ سج بیانی اس سے پہلے آپ ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اپنی بہن شائستہ کی بات سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی جب وہ اپنے گنگے دیور آسم کے لیے اس کا رشتہ لائی فریدہ خفگی سے بولی شائستہ کچھ تو سوچ سمجھ کر بول ہمار تیری چھوٹی بہن ہے کوئی پرائی نہیں ہے فریدہ کو اپنی بڑی بیٹی شائستہ کی بات بہت بری لگی ان کی چھوٹی بیٹی ہمار کے لیے ان کے سسرال والوں نے آسم ہی کو کیوں چنا ہے جبکہ شائستہ کا چھوٹا دیور فیضان بھی تو تھا جو نارمل تھا اور دبائی میں اچھی ملازمت کر رہا تھا اما مجھے ہمار کی فکر ہے سوچ سمجھ کر رشتہ لے کر آئی ہوں شائستہ نے ماں کو اداس دیکھا تو ماں کا ہاتھ تھام کر تسلی دی بس تو اپنی ساس کو نہ کر دے میں اس رشتے کے لیے رضمان نہیں ہوں فریدہ نے خفگی سے انکار کیا شائستہ نے افسردگی سے کہا اما سوچ سمجھ کر جواب دیں نہیں نہیں اس میں سوچنا کے ساتھ میری چھوٹی گونگے کے ساتھ ہرگز نہیں میری چھوٹی کے لیے اور رشتے آ جائیں گے تو بس آج ہی جا کر منع کر دینا شائستہ خفا ہو گئی اما آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی کے لٹ لگا رکھی ہے ہماں پورے بتیس سال کی ہو رہی ہے اور دو سال سے تو میں دیکھ رہی ہوں کون سا اچھا رشتہ ملا آپ کو صرف ایک منع کا رشتہ آیا تھا اس کی چھان بھین کی تو وہ بھی ناشے کا عادی نکلا اگر ہم سے غلطی ہو جاتی تو ہماری ہماں روتی رہتی زندگی بر ہم پیسے بوریوں میں بھر بھر کر دیتے بھی تو اس کی زندگی میں سکھ نہیں آتا وہ ماں کے انکار کرنے پر بلتی چلی گئی ہماں شربت کی کلاس پکڑے دروازے کی آر میں کھڑی ماں بہن کی باتیں سن رہی تھی اپنی برتی عمر بہن کا تانہ اس سے برداشت نہ ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹبکنے لگے وہ کمرے میں چلی گئی فریدہ کی آنکھیں بھی پر نم ہو گئی ان کے آنسو دیکھ کر شائستہ خاموش ہو گئی اس نے اپنا بیک سمھالا اور جانے کے لئے کھڑی ہو گئی کچھ دیر ٹھہر جاؤ کھانا کھا کر جارا فریدہ نے پیار سے کہا وہ بڑی بیٹی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی وہ آہ بھر کر بولی ماں ہماں میری بھی بہن ہے میں اس کی دشمن نہیں ہوں میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے آپ بھی اتمنان سے سوچ لیں اور فون کر کے بتا دیجئے گا یہ کہہ کر وہ دکھی دل کے ساتھ چلی گئی ہماں کیا ہوا کیوں رو رہی ہو فاطمہ دوپہر میں اپنے سلائے کے کام سے روزانہ ہماں کے گھر پر آتی تھی اس نے ہماں کو روتے ہوئے دیکھا تو فکر مند ہو گئی فاطمہ اس کے بچپن کی سہلی تھی اس کے ہر دکھ سک کی ساتھی ہماں نے نرستی ہوئی آواز میں کہا اپنے نصیب کو رو رہی ہوں فاطمہ اس کی بات سن کر افسردہ ہو گئی اس نے ہماں کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی میرا بھی تو نصیب جلا ہوا ہے تو کیوں دل کو روک لگا رہی ہے رشتے اور آ جائیں گے فاطمہ نے اس کے رونے کا سبب یہ سمجھا کہ کسی نے ہماں پر انکار کی مہور لگائی ہے فاطمہ کے چھوٹے قد پر اکثر لوگ اعتراض کر جاتے تھے تو وہ بھی یوں ہی آنسو بہاتی تھی فاطمہ بھی ہماں کی ہم عمر تھی اور اس کی طرح ابھی تک والدین کی تہلیز پر بیٹی ہوئی تھی زندگی میں تانوں کی بچھاٹ کر رکھی تھی جو وہ سہ رہی تھی سبر سے نہیں کوئی ایسا رشتہ نہیں آیا ہے جو انکاری ہو جو آیا ہے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور رو پڑی فاطمہ نے اس کے آنسو پہنچے اور پوری طرح بات جاننا چاہی اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا شاہستہ آپی اپنے دیور کا رشتہ لے کر آئی ہیں اچھا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے اپنے دیور فیضان کا لے کر آئی ہیں یار تم دبائی چلے جاؤ گی مجھ سے وہاں جا کر ملو گی تو نا اور تحفے تو بھیجو گی ہما کو اس کی بات پر غصہ آ گیا اس نے کہا اوہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا میں نے غلط کہہ دیا ہے میری بہن فیضان کے لیے نہیں اپنے دوسرے دیور آسیم کے لیے میرے رشتہ لے کر آئی ہیں کیا کیا یہ سچ ہے تم سچ کہہ رہی ہو اسے یقین نہیں آ رہا تھا ایک بہن دوسری بہن کے لیے ایسا رشتہ لاسکتی ہے میں ان کے لیے شربت لے کر اممہ کے کمرے میں جا رہی تھی بات سن کر میرا قدم جم گئے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسی وقت شاہستہ آپی سے پوچھتی کہ وہ میرے لیے کیا سوچ کر ایک گونگیا کا رشتہ لائی ہیں مجھے شاہستہ آپی سے یہ امید نہ تھی فاطمہ جو اپنے لیے فکر مند ہو رہی تھی ہما کی بات سن کر اس کی آز بالکل دم توڑ گئی کیونکہ ہما اس سے کافی خوش شکل تھی تمہاری اممہ کا کیا فیصلہ ہے اس کے رونے پر وہ سمجھی شاید خالہ فریدہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اممہ نے نہ کر دی ہے اس کے باوجود شاہستہ آپی نے انہیں سوچنے کا وقت دیا ہے دونوں فکر مند بیٹھی رہی ماں نور بھی وہاں آ پہنچی ماں نور بھی ہما کے پاس سلائی سیکھنے کے لیے آتی تھی وہ امی کا امتحان دیکھ کر اب سلائی سیکھ رہی تھی بقول اس کی ماں کے لڑکیوں کو سلائی آنا چاہیے ورنہ سسرال میں باتیں سننے کو ملتی ہیں ماں نور چوبیس سال کی تھی وہ ہمیشہ فاطمہ اور ہما کو دلاسہ دیتی ہما اس کی ہمدردی مضبط لیتی تھی مگر فاطمہ منفی شاید اس کی وجہ فاطمہ کی بھابیہ تھی جو فاطمہ کے موپر اس کی ہمدرد بنتی اور پیٹ پیچھے اس کی ذات میں کیڑے نکالتی دونوں کے مرجائے ہوئے چہروں سے مہنور کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے اور وہ ان کے پاس آویٹھی پھر پوچھنے لگی کیا ہوا آپ دونوں کیوں رو رہی ہیں فاطمہ افسردگی سے بولی ہما کے لئے رشتہ آیا ہے مگر اس نے بات اجھوری چھوڑ دی اور ہما کو دیکھنے لگی کہ آیا وہ مہنور کو اس بات سے آگا کرنا چاہتی ہے یا نہیں مہنور نے ہما کا ہاتھ پیار سے تھام لیا ہما تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو بتا دو ورنہ پردہ ہی رکھو ہما نے آہ بھری مہنور مجھے تم پر اعتبار ہے پورا بھروسہ ہے میں تو اپنی قسمت پر خاموش ہوں شاہستہ آپ ہی میرے لئے اپنے گونگ کے دیور کا رشتہ لائی ہیں اس نے پورنم آنکھوں کے ساتھ بتایا جیسے اس رشتے نے اسے مکمل توڑ دیا ہو اور وہ زبردستی کر رہی ہو اوہو تو اس میں رونے کی بات کیا ہے کیا ان لوگوں نے رشتہ تم سے پوچھ کر نہیں کیا یا پھر تم سے پوچھنا ہے تم انکار کر دینا تمہارے نزدیک یہ کوئی مطلب نہیں ہے تم ابھی چوبیس سال کی ہونا ہم سے پوچھو کہ ہم ہر روز کیا کیا سہتے ہیں کیا کیا بجلیاں ہم پر گرتی ہیں اس کی تسلی پر فاطمہ نے فوراں خفگی کا اظہار کیا وہ ابھی تک ہما اور اپنی دوستی میں اسے قبول نہیں کر پائی تھی یار اس میں رونے کی کیا بات ہے ہما تم کیوں رو رہی ہو اس بات پر کہ تمہارے لیے گونگے کا رشتہ آیا ہے یا اس پر کہ تمہاری بہن یہ رشتہ لائی ہے شاید اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ شایستہ آپ بھی میرے لیے یہ رشتہ لے کر آئی ہیں ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں رہی ہے وہ شایستہ کی جلی گوٹی باتیں یاد کر کے کھول رہی تھی مجھے تو نہیں لگتا ان کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی وہ کیوں تمہیں کیوں نہیں لگتا ایسے حالات میں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھ لو ہر وقت بوجھ ہونے کا تانہ ملتا ہے امہ اببہ سر پر ہیں تو دو وقت تک کھانا نصیب بھی ہو رہا ہے ورنہ بھائیوں نے کب کا میری طرف سے ہاتھ کھیچ لیا ہوتا فاطمہ پرنم آنکھے لیے پھٹ پڑی مہنور نے سنجید کی سے کہا یار شایستہ آپ بھی بہت حساس دل رکھتی ہیں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط ہیں ضروری تو نہیں شایستہ آپی کے رزدیک شاید ہما بہت عظیم ہے اور وہ یہ سوچ کر کر رہی ہیں کہ ہما اس گونگے کی زبان بن سکتی ہے اس کو سہارا دے سکتی ہے مہنور نے بہت سنجید کی سے کہا فاطمہ پھر خاموش ہو گئی ہما روتے روتے بولی میں اتنی عظیم نہیں ہوں کہ کسی کی آواز بن جاؤں اور کسی کو سہارا دوں مجھے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے نجانے وہ کیا ایسا سوچ رہی ہیں میرے لیے کون سا سکھ دیکھ رہی ہیں اس بات کے جواب تو تمہاری شایستہ آپی ہی دے سکتی ہیں یہ کہہ کر وہ چلی گئی مہنور ہما ہمارا درد کہاں سمجھ سکتی ہے اس کے لیے ایسے رشدیں آئیں تو اس کی حالت دیکھنا ابھی اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں نا اس لیے وہ ہمیں نہیں سمجھ سکتی ہے فاطمہ مہنور سے خفا ہو گئی تھی کیونکہ وہ فاطمہ کی سوچ کو رت کر گئی تھی مگر مہنور کی یہ بات ہما کے ذہن میں بیٹھ گئی اس کی شایستہ آپی نے کبھی اس کا برا نہیں سوچا تو اس سے ان سے بات کرنا چاہیے ہما کو ساری رات سوچوں نے گھیرے رکھا مگر اس نے اپنی ماں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس بات سے واقف ہے فریدہ بھی صبح اس کو سر پر روبٹہ باندے ملی وہ سردرت کی شکایت کر رہی تھی وہ پریشان تھی کہ کیا فیصلہ کریں شایستہ کی باتیں ان کو کڑوی ضرور لگی کسی رشتے نے ان کے دروازے پر دستک نہیں دی اور آگے بھی یہی ہو رہا تھا اور ان کی ہما کا کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی باپ کا سایہ تو بچپن سے اس کے سر سے اٹ گیا تھا بھائی جیسی نعمت کا سہارا بھی تو نہیں تھا فریدہ کو یہ سوچ کر بے حال کیے جا رہی تھی یہ بات کہ ان کے مرنے کے بعد اس کا سہارا کون بنے گا ہما نے رات بھر سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہستہ آپی سے خود بات کرے گی اس نے ماں سے اجازت لی اور شاہستہ کے گھر روانہ ہو گئی فریدہ نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اچھا ہے شاہستہ ہما سے خود اس رشتے کے مطالق بات کر لے کیونکہ آسم کے مطالق سوچتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے اور یہ کمی تو اللہ کی طرف سے ہے اس بیچارے کا کیا قصور آسم اپنا ایک جنرل سٹور چلا رہا تھا وہ بھی یہ پاس تھا لہٰذا کاغذ پر لکھ کر بات کر لیتا تھا فریدہ انبر تھی وہ ہمیشہ اس کی ڈائری کے لکھے کو پڑھ نہیں پاتی اور بولتی کہ تمہاری پڑھائی مجھے گونگا کر دیتی ہے تو وہ مسکر آگر کانوں کو ہاتھ لگا لیتا اور وہ اپنی ڈائری کے ذریعے سب سے کھلے دل سے بات کر لیتا ڈائری اور کلم اس کے ساتھی تھے اللہ کا شاہد اس پر یہ کلم رہ گیا کہ وہ بہرا نہیں تھا ورنہ شاید وہ کبھی بھی اپنوں کی بات سمجھ نہیں پاتا ہما دل پر پتھر رکھ کر شاہستہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں آسیم مل گیا وہ گھبرا گئی مگر آسیم اسے دیکھ کر مسکر آیا اس نے اپنی جیب سے کلم اور ڈائری نکالی اور مسکر آتے ہوئے اس پر کچھ لکھا اور ہما کی طرف بڑھا دیا ہما پڑھنے لگی اس نے لکھا تھا اچھا ہوا آپ مجھے مل گئی میں آپ سے ملنے کا خواہش مند تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہما حیران ہو گئی کیوں وہ مسکر آیا اور اس نے پھر لکھ کر ہما کو ڈائری پکڑائی جس میں لکھا تھا میں آپ کی فکر کم کرنا چاہتا تھا کیسی فکر وہ بوکلا گئی وہ اس کے لئے ساری رات روتی رہی تھی وہ چورسی ہو گئی کہ یہ کیسے اس کے زخمی دل سے واقف ہے کیسے یہ جانتا ہے اس کے دل کو آپ سے شادی نہیں کر رہا میں آپ کی بہن کو منع کر دوں گا وہ جو ہما سے شادی کرنے سے پہلے باتچیت کرنا چاہتا تھا مگر ہما کے رویے سے جان چکا تھا وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی آسم نے پھر ڈائری پر لکھا کہ وہ ان کی اس ملاقات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرے گا وہ بے فکر ہو جائے غالباً اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ کر اس نے تسلی دی تھی ہما پڑھ کر حیرت سے اسے تکنے لگی آسم سے مل کر اسے اندازہ ہوا وہ کتنا اچھا انسان ہے جو کسی کی زندگی کو اپنی کمزوری کی وجہ سے عذیت میں نہیں رکھنا چاہتا آسم نے پھر مسکرا کر لکھا میرا کلم اور ڈائری میری بیوی جیسے ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں اور میری ڈائری ختم ہو گئی ہے مجھے دکان پر جانا ہے آسم نے آخری صفحہ پر لکھ کر اسے پڑھایا پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی کتنا اچھا انسان ہے عام مردو جیسا نہیں ہے وہ خودغرص انسان نہیں ہے ورنہ وہ اس کی بہن کو مجبور کر کے بھی تو یہ شادی کر سکتا تھا اس کے دل میں آسم کے لیے احترام بھر گیا وہ اسی سوچ میں گم شائد تک گھر پہنچی اس نے بیل وجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنے بہنوئی ناصر کی غسیلی آواز سنائی دی جو غصے میں کہہ رہا تھا ہزار دفعہ تمہیں کہہ چکا ہوں دروازہ پوچھ کر کھولو مگر تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تم بس یہی چاہتی ہو کہ میں اپنے دوستوں میں ظلیل ہوتا رہوں وہ مجھے تمہاری وجہ سے چھیڑتے ہیں کہ تمہاری بیوی بیوی کم ماہ زیادہ لگتی ہے دیکھو اپنے چہرے کا حال دیکھو چھائیوں سے بھرا ہوا ہے چالیس کے بجائے پچاس کی لگتی ہو وہ اس پر چیخ رہا تھا اور ہما یہ سب سن کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ شائستہ آپ ہی ہمیشہ یہ کہتی پھرتی تھی کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مطمئن ہیں بہت خوش ہیں ان کے شہر ان کا بہت خیال رکھتے ہیں شائستہ کی لرستی ہوئی بھرائی آواز ابری آپ مجھے اس غلطی کی سزا دے دیں طلاق دے دیں اگر میں آپ کے لئے بے ذاتی کا سبب بن گئی ہوں جب آپ کو میں قبول ہوں ہی نہیں تو کیوں رکھا ہوا ہے تم دو بچوں کی ماں ہو مگر یوں لگتا ہے جیسے تم سو برس کی کوئی بڑیا ہو آج دراصل پھر ناصر کے دوست سلطان نے شائستہ کو دیکھ لیا تھا وہ ناصر سے ملنے آیا تھا تو اس نے دروازہ کھول دیا بس پھر تو ناصر نے سارا غستہ شائستہ پر نکالا تھا اس کا ہر دوست شائستہ کو دیکھ کر ناصر سے افسوس کرتا کہ ناصر شائستہ سے زیادہ جوان لگتا ہے دوستوں کی ان باتوں نے اسے مزید جوان کر دیا تھا اسے چڑھا دیا تھا بہت غرور کرتا تھا وہ انسان اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتا تھا مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا شائستہ بھی غصہ ہو گئی آپ بھی تو میرے ہم عمر ہیں پھر مجھے کیوں تانے دے رہے ہیں اس نے ناصر کو اس کی عمر کا حوالہ دیا مگر شاید مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا اور غالباً ناصر کے دماغ میں یہ فلسفہ چل رہا تھا اپنے دوست خورم کی بیوی نورین کو دیکھ کر اس کے تانے مزید بڑھ گئے تھے جو خورم سے پندہ سال چھوٹی تھی اب شائستہ بیچاری نورین اور اپنی عمر کا یہ فرق تو نہیں مٹا سکتی تھی ہر کسی کو الگ الگ بنایا گیا ہے اور نہ ہی اس جیسی شوق طبیعت اپنا سکتی تھی اچھا اچھا زیادہ مو مت کھولو اور جلی سے کھانا دو مجھے باہر جانا ہے اس نے اکڑ کر ایسے کہا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں ملازمہ ہو شائستہ اس کے بچوں کی ملازمہ ہی رہ گئی تھی ناصر اور اس کے درمیان خلاب پیدا ہو گیا تھا جس کا درد وہ اپنے سینے میں چھپائی بیٹھی تھی شائستہ کی آواز پھر ہماں کے کانوں میں پڑی جو روتے روتے بولی آسیم کی جگہ کاش آپ گونگے ہوتے تو یوں مجھے بڑھاپے کتانے روز روز سننے کو نہیں ملتے اس کی بات پر ناصر نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا اتنا مار رہا تھا اس کی بہن کو ہماں کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیسا جاہل انسان ہے اس کو کیا احساس کم تری ہے کیا اس نے میری بہن کو قبول نہیں کیا اور میری بہن نے کبھی اس کی شکایت گھر آ کر نہیں کی میری بہن کتنی اچھی ہے ہماں کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے وہ وہاں سے بھاگ نکلی ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو آج ہماری بہن یوں پیٹ نہیں رہی ہوتی ہمارے باپ زندہ ہوتے تو وہ جا کر اس آدمی کی خبر لیتے کس طرح وہ میری پڑھی لکھی بہن کو مار رہا تھا شارستہ کی شادی تیس سال کی عمرے میں ہوئی تھی غربت جیسے دکھ کا مقابلہ کر کے وہ یہاں پہنچی تھی اور اب بڑتی عمرے کے تانوں کا مقابلہ کر رہی تھی ہماں کے آنسو بہنے لگے دل جیسے پھٹنے لگا اسے اپنی بہن کا فیصلہ سمجھ میں آ گیا وہ جس آگ میں جھلس رہی تھی اپنی بہن کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک آسیم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا وہ فکر مند تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے دکان سے اسے ڈائری نہیں ملی تھی جس پر لکھ کر وہ اس سے پوچھ سکتا وہ اشاروں سے پوچھنے لگا کہ وہ کیوں رو رہی ہے ہما کی آواز نہیں نکل رہی تھی آج وہ گونگی ہو گئی تھی سارے لفظ کہیں کھو گئے تھے زبان والے اگر اس طرح کے الفاظ کہیں تو سچ میں ان کو گونگا ہو جانا چاہیے ہم سے بہتر تو وہ گونگے ہی ہوتے ہیں جو کمستم کچھ بول تو نہیں سکتے ہیں وہ سوچ رہی تھی اگر وہ شائستہ کی جگہ ہوتی تو روز روز اس طرح کے تانوں پر ایک دن بھی نہ گزار پاتی ہما کو اپنی بہن کے دکھ کا اندازہ ہو گیا کس طرح کا ظالم شوہر اس کو ملا تھا اس نے آسیم کی جیب سے اس کا قلم اتارا اور اس کی ہتیلی پر لکھا تم مجھ سے شادی اس لئے نہیں کر رہے کہ تم گونگے ہو بلکہ میں تم سے شادی اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے معاشرے کے زبان سے بچنا ہے مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے تمہیں نہیں وہ پڑھ کر حیرہ سے اسے تکنے لگا اس کی آسو جاری تھے وہ روتے روتے پھر بولی مجھے اس معاشرے کے تانوں سے بچنا ہے مجھے لوگوں کی زبانوں سے بچنا ہے مجھے ہر اس تانے سے بچنا ہی جس سے میری ذات کھوکلی ہو سکتی ہے پلیز مجھے جواب دو کہ تم مجھ سے شادی کر کے میرا سہارا بن سکتے ہو ہما نے اس کو قلم دے کر جواب مانگا اس نے نہایت محبت سے اپنا قلم جیب میں واپس رکھ لیا وہ گھبرا سی گئی کہ اس کی طرف سے انکار تو نہیں ہے اس نے اپنا سر جھکا لیا تو آسیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہما کو یوں لگا جیسے اس کے کان آسیم کے دل کی آواز سن رہے ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میری خاموش محبت تمہیں ہمیشہ خوشیہ دے گی میں ہمیشہ تمہارا سہارا بن کر رہوں گا جیسے کہ تم میرا سہارا بن رہی ہو میں تمہیں عزت دوں گا مان دوں گا بیوی کا مرتبہ دوں گا جس طرح میرا بھائی ہے ویسا شہر تمہارا نہیں بنوں گا میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا ہما نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے نالکنے پر بھی اس کے دل کی بات سمجھ گئی تھی کیونکہ ہما نے اسے دل سے اپنایا تھا اب آسیم کو کسی ڈائری اور کلم کی ضرورت نہیں تھی وہ آخری ڈائری تھی جو ختم ہو گئی تھی اور پھر کبھی اس کو ضرورت پیش آئی ہی نہیں وہ آنکھ ہوئی آنکھوں میں اپنی بیوی کو سب کہہ دیتا اور شائستہ بڑے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھتی کہ تم زبان والے مرد کس سیکھو اپنے اس بھائی سے سیکھو اس سے عورت کی عزت کرنا کوئی اپنے بھائی سے سیکھے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تم نے مجھے عمر کا تانہ دیا تم نے مجھے میرے بڑھاپے کا تانہ دیا لیکن اگر تم میرا خیال رکھتے مجھ سے محبت کرتے مجھ پر مان رکھتے اپنے دوستوں کی بات نہیں سنتے اپنے دوستوں کو گھر آنے سے منع کرتے تو کیا آج میں خوش نہیں ہوتی کہ آج میں تم سے چھوٹی نہیں لگتی